اور رسول کے بعد پہ اپنا سر خم کر دیتا ہے اور مسئلہ اسلام میں بھی نہیں یہ مسئلہ انسانیت کا ہے اس لیے ٹھیک ہے ایک آدمی مسلمان نہ سہیں لیکن کم سے کم انسان کو ہونا چاہیے انسان انسان کہتے ہیں کس کو جو آدمیت سے آدمیت سے اپنے آپ کو ترقی دیتے ہوئے انسانیت کی بنیاد سے کون جاؤ اسے انسان کہتے ہیں ہر انسان آدمی تو ہے لیکن ہر آدمی انسان نہیں ہے آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے آدمی بنتا ہے لیکن اگر آدمیت میں اگر کمالی انسانیت پیدا ہو جائے تو اسے انسان کہتے ہیں لیکن کم سے کم ہم نے اتنا دیکھا ہے کہ جانوروں میں بھی درندوں میں بھی اتنی انسانیت پائی جاتی ہے کہ اگر ان سے کسی دوسرے درندے کا مخابرہ ہو جاتا ہے کسی دوسرے جانور کی مخابرہ ہو جاتا ہے تو یہ مخابرہ زندگی تک واقع رہتا ہے اگر فریل جو ہے جس دنیا سے گزر جاتا ہے اگر فریل جو ہے مر جاتا ہے اس کی روح اگر نکل جاتی ہے تو پھر وہ دشمنی چھوڑ دیتا ہے وہ دشمنی ختم کر دیتا ہے یہ اسلام کیا ان کے اندر انسانیت میں نہیں تھی جنہوں نے اے ریوہ اتحار کے ساتھ کیا قلوب کیا بخی میں روزیں گرا کر کے مسواج کیے گئے قبروں کو خاری کر دیئے گیا قبریں یوں ہی دھوٹ میں تپ رہی ہیں رات کے اندھیرے میں سوائے چاند کی تنپیماتی روشنی کے علاوہ کسی روشنی کا انتظام نہیں ہے عزیزوں مجھے ایک دملہ یاد آتا ہے ایک ظاہر جب مدینہ کی زیارت کے بعد مشہد پہنچا اور اس نے